بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس جی سٹوڈنٹس کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میتھ سیکس ٹونٹی تھری ٹینسر انیلسز کی لیکچر سیریز میں آج ہم لیکچر نمبر ٹونٹی سیکس کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے لیکچر ٹونٹی فور ٹونٹی فائی و ٹونٹی سیکس کو ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے کنٹر ویرینٹ کو ویرینٹ ویکٹر کو دیکھا تھا لیکن لاسٹ ویڈیو میں میں نے جسٹ کنٹر ویرینٹ کو انڈیٹیل آپ کو بتایا تھا کو ویرینٹ کو میں نے سرسری ڈسکس کیا تھا تو کچھ سٹوڈنٹس کی ریکویسٹ پہ میں کو ویرینٹ ویکٹر کو بھی انڈیٹیل ڈسکس کروں گا تو چلیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے سٹوڈنٹس اس کو ویرینٹ ویکٹر شروع کرنے سے پہلے جو اہم چیزیں ہیں اس چیپٹر جو سمری ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں نمبر وان میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کنٹر ویرینٹ جس طرح کنٹر ویرینٹ میں ریلیشن تھا بیسز ویکٹر اور کمپوننٹ کا اسی طرح اس میں بھی ریلیشن ہے کس کا بیسز ویکٹر اور کمپوننٹ کا تو کو ویرینٹ میں ہوگا کیا کہ اگر ہم بیسز ویکٹر کو انکریز کرتے ہیں تو کمپوننٹ میں بھی انکریز ہوگا ٹھیک ہے جبکہ کنٹر ویرینٹ میں اُلڑتا اس کو ہم پروو بھی کریں گے کوئیشن سے سیکنڈ وان ہم یہ دیکھیں گے کہ ارثاغنل کوارڈینٹ سسٹم جب ہو تو تب کون سے ویکٹر ہوتے ہیں تو تب ہمارے کو ویرینٹ ویکٹر ہوتے ہیں یعنی اس میں جو آپ کا پروجیکشن ہوگا وہ پرپینڈکولر ہوگا ٹھیک ہے پروجیکشن کونسا ہوگا پرپینڈکولر ہوگا ٹھیک ہوگا یہ پرپینڈکولر پروجیکشن ہوگا تو جب پرپینڈکولر پروجیکشن ہوگا تو ویکٹر کے کمپوننٹ نکالنے کے لیے ویکٹر کو اس کا ڈارٹ پرادکٹ نکالیں گے ویکٹر کا کیا نکالیں گے بیسز ویکٹر کے ساتھ ڈارٹ پرادکٹ نکالیں گے یعنی آپ نے اگر ایک کمپوننٹ ایکس نکالنا ہے تو ایکس کمپوننٹ نکالنے کے لیے ایکس ون کا ڈارٹ پرادکٹ نکال دیتے ہیں کس سے آئی سے یا اگر ہم یہ لے لیتے ہیں تو ای بیسیس ویکٹر سے اس کا ڈارٹ پرادکٹ نکالیں گے یہ چیز تو اسی کو لے کے اسی ٹاپک کو لے کے ہم کوویرنٹ ویکٹر کو ڈرائیو کریں گے اور اس کی اگزیمپل میں آپ کا گریڈنٹ جو ہے وہ کوویرنٹ ویکٹر کو شو کرتا ہے چلیں آگے دیکھتے ہیں یہ ساری چیز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کو ڈرائیو ویکٹر بھی کہتے ہیں اور یہ کوویرنٹ کرتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ٹھیک ہے اور اس کو شو کرنے کے لیے ہم سبسکرپٹ انڈیکس لیتے ہیں کوویرنٹ کے لیے ہم نے دیکھا تھا سوپر سکرپٹ شو کرتے ہیں تو کوئی بھی ویکٹر اے ہے یا ٹینسر اے ہے تو اس کو شو کرنے کے لیے ہم کیا لیں گے سبسکرپٹ لیں گے اور یہ آئین سٹائن نوٹیشن ہے لوہر انڈیسز اس کا لیں گے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر پرپینڈیکل آپ کے کوارڈنٹ سسٹم آ جاتے ہیں یا پرپینڈیکل پروجیکشن ہوتی ہے کسی بھی ویکٹر کی تو وہ آپ کا کیا کہلائے گا کوویرنٹ جبکہ پیرلل پروجیکشن جو ہے وہ آپ کی کیا کہلائے گی کونسا کا ویکٹر ہوگا آپ کا یا کونسا ٹینسر ہوگا آپ کا کونٹرا ویرنٹ ہوگا جیسے اسی طرح یہاں فگر میں آپ دیکھئے گا ایک ویکٹر ایم ہے یہاں پر کوئی بھی ویکٹر لے سکتے ہیں اے بی سی یہاں پر اس نے ایم لیا گیا تو اس کے اگر ہم پروجیکشن ڈراغ کرتے ہیں دو طرح کی پروجیکشن ہو سکتی ہے اس ویکٹر سے پرپینڈیکلر پروجیکشن جیسے کہ یہ پرپینڈیکلر ہے اور اسی طرح یہ والی جو پروجیکشن یہ اس کے پیرلل ہوگی یہ پرپینڈیکل نائنٹی کے انگل نہیں بنا رہی بلکہ اس کے پیرلل ہوگی ٹھیک ہے اس ویکٹر کے کیا ہوگی پیرلل ہوگی تو یہ جو پیرلل ہے یہ آپ کا دیکھیں اس کو ہم نے سوپر سکرپٹ سے شوک کیا یہ آپ کا کنٹرابیرنٹ ہے اور جو پرپینڈیکلر ہے یہ آپ کا کونسا ہے کونسا کمپننٹ ہے کوویرنٹ کمپننٹ ہے کلیر ہو گیا یہ چیز یہاں پر اوکی ہوگی تو اسی کے علاق ہم ای وان ای ٹو بیسز ویکٹر بھی لے لیتے ہیں نیکسٹ اب ہم پرپینڈیکلر پروجیکشن لے کہ کوویرنٹ ویکٹر کی کوئیشن کو ڈرائیف کریں گے لیکن پہلے ہم کنٹرابیرنٹ کی کوئیشن کو دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہم نے پڑی ہوئی تھی کہ ویکٹر اے ہے اب اس ویکٹر ایم کو ہم نے اے کا نام دے دی ہے یعنی یہاں پر یہ ایکس ایکسس یا ایکس وان کہہ لیں اس کو ٹھیک ہے یہ آپ کا ایکس وان ہے یہ آپ کا ایکس ٹو ہے تو اگر آپ کا ایک ویکٹر اے یہاں پر یہ والا ویکٹر اے ہے اس سے ہم اگر ہم پروجیکشن ڈرائی کرتے ہیں کون سی پرپینڈیکلر یہ تو یہ جو ویکٹر ہوگا وہ آپ کا کوویرنٹ ویکٹر ہوگا لیکن اگر ہم پر پیرلل کرتے ہیں تو وہ آپ کا کنٹرابیرنٹ ہوگا ٹھیک ہے تو پہلے ہم کنٹرابیرنٹ ویکٹر کی ایکویشن کو لیتے ہیں جو ہم نے پہلے ڈرائیف کی تھی کنٹرابیرنٹ والے لیسن میں تو یہ آپ کی کنٹرابیرنٹ ویکٹر کی ایکویشن ہے یہ سیمپلی ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی ویکٹر ہے وہ ہم کیسے نکالتے ہیں اگر ویکٹر اے ہے تو ایکس وائے کیا لانگ ہے تو اس کو ہم کیا لکھتے ہیں ایکس آئی پلس وائے جے اگر یاد ہو تو اس طرح اس کو ہم اے ون کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں یعنی اے ون اور اے ٹو جے ٹھیک ہے اب یہاں پر آئی جے کی جگہ آپ کو پتا بیسیس ویکٹر ہم کیوں سے یوز کر رہے ہیں ای ون اور ای ٹو اب چونکہ یہ کنٹرابیرنٹ ہے تو اس لیے ان کے سوپرسکرپٹ اوپر آئیں گے ٹھیک ہے اس کو ایکویشن ون کہہ لیا اب یہ جو اے ون ہے یہاں پر یا یہاں پہ اگر آپ یہ لے لیں یہ جو اے ون ہے یہ ویکٹر اے ون اگر اس کی پروجیکشن نائنٹی پہ ہم لیتے ہیں تو اب یہ اے ون ویکٹر کیسے ہم ڈرائیو کریں گے یا کیسے اخذ کریں گے اے ون ویکٹر نکالنے کے لیے اصل ویکٹر یہ جو اے ہے یہ والا ہے ویکٹر اے اس اے کو ہم کیا کرتے ہیں اس بیسیس ویکٹر کے ساتھ ڈارٹ پرادکٹ لے لیتے ہیں سمجھ آگے اس چیز کی کلیر ہوگا سٹوڈنٹ یہ اے ون اب اگر ہم نے پروجیکشن لینا ہے کس پہ نائنٹی پہ یا ارثاغنل پروجیکشن لینا ہے تو ارثاغنل پروجیکشن لینے کے لیے پرپینڈگل پروجیکشن لینے کے لیے اس کا ہم کیا کریں گے ڈارٹ پرادکٹ نکالیں گے کس کے ساتھ اس ویکٹر اے کے ساتھ پہلی بات تو یہ کلیر ہوگی اسی طرح سیکنڈ کا بھی ڈارٹ پرادکٹ نکالیں گے اے کے ساتھ کلیر ہوگیا اب یہ جو اے ون اور اے ٹو کی ویلیوز آئیں ہیں یہ جب ڈارٹ پرادکٹ نکالتا ہے نا چونکہ یہ نائنٹی کا ہے تو نائنٹی میں آپ کو پتہ میں نے آپ کو بھی بتایا کہ وہ کون سے ہوں گے کو ویرنٹ ہوں گے تو کو ویرنٹ کے لیے نیچے انڈیکس سبسکرپٹ میں ہم لیں گے ٹھیک ہے ون اینڈ ٹو ٹھیک ہو گیا اب اس ایکویشن میں یہ جو اے ہے اس اے کی ویلیو یہاں سے جو کنٹر ویرنٹ ہم نے لیے یہاں پر پٹ کریں گے یعنی یہ ویلیو پٹ یہاں پر کی تو یہ ایکویشن بن گی اس اے کی ویلیو اگین اس میں پٹ کریں گے تو یہ ویلیو بن جائے گی ٹھیک ہے اب ہم اس ای ون کو اندر ڈارٹ پرڈکٹ لے لیں گے اس کا اس کے ساتھ لیں گے تو ای ون ڈارٹ ای ٹو آ جائے گا ساری ای ون ای آ جائے گا ڈارٹ پرڈکٹ اسی طرح ای ٹو ڈارٹ ای ٹو آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب یہاں پر گوھر کریں یہ ڈارٹ ای ٹو ای ون یہ آپس میں اگر تو ہوتے پرپینڈکولر تو یہ زیرو ہو جانا تھا اب چونکہ یہ کنٹرہ ویرینٹ ہے کنٹرہ ویرینٹ میں تو پرپینڈکولر نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو یہ زیرو نہیں ہوگا آپ کا یہ چیز یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اینی ہو تو آگے ہم دیکھتے ہیں یہ آپ کی ایکویشن بن گئی یہ کیسے آ گیا اندر اس کو ملٹیپلائی کر دیا اسی طرح اس کو بھی اندر ملٹیپلائی کر دیا تو یہ آپ کی دو ایکویشن بن گئی یہاں تک تو آپ کو کلیر ہے کوئی چیز اگر ڈارٹ فل ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب نیکس چلتے ہیں یہ تھا ہمارا سیمپل کوارنیٹ سسٹم ایکس وائ اب اس کو ہم ٹرانس فارم کرنے لگے ہیں جاتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ کو بھی رہی ہوگا یعنی اگر بسیس ویکٹر بڑھے گا اس کو ٹو ٹائم کریں گے تو آپ کا کمپونٹ بھی ٹو ٹائم ہو جائے گا وہ جو ریلیشن ہے وہ گیٹ کرنے کے لئے اب ہم آگے دیکھتے ہیں ٹرانس فارمیشن دیکھتے ہیں جی اب یہ جو ای ٹو تھا نا اس میں ہم نے بس چینج کیا ای ون ایز ایز ہی ہے ای ٹو کو ہم ٹو ٹائم کریں گے یعنی جو بسیس ویکٹر ہے اس کو ہم کیا کریں گے ٹو ٹائم کریں گے تو وہ دیکھتے ہیں اچھا یہ ہماری ایکویشن ہے اس کی کنٹرہ ویرینٹ کی یہ جو پہلے ایکویشن تھی ہم نے اب ہم کیا کرنے لگے ہیں ای ٹو کو کیا کیا ٹو ٹائم کر دی یعنی جو پہلے ای ٹو تھا نا وہ نیک کوارڈنیٹ سسٹم میں وہ کیا جائے گا ٹو ٹائم ہو جائے گا تو اس کو ہمیں ای ہیٹ یعنی ای بار ہیٹ ٹو کا نام دے دیئے ٹھیک ہے اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اگر یہ ٹو ٹائم کرتے ہیں تو کنٹرہ ویرینٹ میں تو یہ آپ کو پتہ کیا ہو جاتا ہے ہاف ہو جاتا ہے یہ ڈیکریز ہو جائے گا یعنی بیسیس ویکٹر بڑھانے سے آپ کا جو کنٹرہ ویرینٹ ویکٹر وہ کیا ہو جائے گا ڈیکریز ہو جائے گا وہ کم ہو جائے گا ہاف ہو جائے گا یہ تو آپ کو پیچھے ایکویشن اپنے پڑی ہوئی ہے اچھا اب یہاں پر یہ جو ہماری ایکویشن ہے اے ون ڈیش اور اے ٹو ڈیش یہ اب ہم کیسے گٹ کریں گے اب اصل آپ نے ایکویشن کوویرینٹ کی یہاں پر یہ دیکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب یہ تو آپ چینج نہیں کر رہے ہیں بیسیس ویکٹر ون والا ہم تو چینج کر رہے ہیں ٹو والا تو اٹ مینز کہ جو ٹو والا ہے وہ ڈیش میں آ جائے گا یہ دیکھئے گا اے ون ویسے کہ ویسے ہی اے ٹو جہاں وہ سارا کیا جائے گا ڈیش میں آ جائے گا اے ون بھی چینج نہیں ہو رہا تو اس کو ہم ایسے ہی لکھیں گے کلیر ہو گیا اسی طرح اسی ویکٹیشن میں بھی ہم کس کو چینج کر رہے ہیں چینج تو ہم کر رہے ہیں بیسیس ویکٹر ٹو کو تو ای ٹو ڈیش ڈاٹ ای ٹو ڈیش یہ دونوں ڈیش میں آ جائیں گے اور یہاں پر بھی ڈیش آ جائے گا کلیر ہو گیا اچھا اب ان ای ٹو ڈیش کی جگہ یہ ویلز پٹ کریں گے اسی ویکٹیشن میں جہاں پر ای ٹو ڈیش ہے وہاں پر کیا لکھیں گے اے سکیر اوور ٹو اور ای ٹو ڈیش کی جگہ کیا کرتے ہیں ای ٹو کی قیمت پٹ کرتے ہیں اب جب یہاں پر ہم یہ قیمتیں رکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں گا اے ٹو اوور ٹو آ جائے گا ای ٹو ڈیش کی جگہ ٹو ای آ جائے گا تو یہ ٹو ڈیش سے کٹ جائے گا یہ سیمپلی یہی ایکویشن بن جائے گی یعنی یہ وہی ایکویشن بن گی جو پہلے والی تھی یعنی اے وان کمپوننٹ میں چینج نہیں آیا کیونکہ اس میں ہم بیسیس ویکٹر بھی چینج نہیں کر رہے اب نیکس دیکھئے گا جب اس میں ہم اے ٹو ڈیش اور ای ٹو ڈیش ای ٹو ڈیش کی قیمتیں پٹ کریں گے تو وہ ایک ٹو تو اے سکیل ٹو ٹو تو کٹ جائے گا لیکن دوسرے نہیں کٹے گا وہ ساتھ ٹو ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ فائنلی حل کرنے کے بعد یہ ٹو اے ٹو بن جائے گا ایٹ مینز کہ آپ نے بیسیس ویکٹر ٹو کیا تو کمپوننٹ بھی آپ کا کیا ہو گیا ٹو ہو گیا کمپوننٹ بھی ڈبل ہو گیا سو یہ جو ویکٹر آپ کا ہوگا یہ آپ کا کونسا ہوگا کو ویرینٹ ویکٹر آئے گا ٹھیک ہے جی تو یہی تھا تو اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم کارٹیشن کوارڈنٹ سسٹم میں ہی ارثاغنل کارٹیشن کوارڈنٹ سسٹم میں ہی رہیں تو آرثو نارمل بیسی ویکٹر then we do not have to make distinction between کو اور کنٹر ویرینٹ تو تب نہ تو کوئی کو ویرینٹ ہوگا نہ کنٹر ویرینٹ ہوگا دونوں صورت میں آپ کا انڈیکس سیم ہی ہوگا ٹھیک ہے جی یہ چیز یاد رکھئے گا آگے بڑھنے سے پہلے please چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو بھی آپ کو بھر وقت مل سکے first order tensers کو ہم discuss کریں گے آج جس میں آپ کو اس کا فارمولہ بتاؤں گا آگے ہم اگلی ویڈیو میں ہم اس کو انڈیٹیل پڑھیں گے جس فارمولہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دو کوارڈنٹ سسٹم ہے جیسے ایک ایکس ہے اور ایک ایکس ٹلڈا ہے اب ٹلڈا جو ہے وہ آپ کا نیو سسٹم ہے کوارڈنٹ سسٹم یعنی transform کرنے کے بعد اور ایکس جو ہے وہ آپ کا old سسٹم ہے اب نیو سسٹم جو بنتا ہے اس کا ایک rule ہوتا ہے transformation law ہوتا ہے تو وہ law میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں اس کا طریقہ کار آپ کو بتا دیتا ہوں بڑا سیمپل سا ہے law یہ ہے کہ کوئی بھی index اس کے اوپر جو ہوگا وہی index یہاں پر آئے گا لیکن change ہوگے یہاں پر R آ جائے گا کوئی بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر Q رکھ سکتے ہیں P رکھ سکتے ہیں تو جب آپ نے اس کو transform کرنا ہے تو وہی index دھر آئے گا ساتھ آپ نے partial x over partial x جتنے index ہوں گے اتنے partial x سے multiply و divide کرنا ہے یہ میں آپ کو trick بتا رہا ہوں جتنے کیا ہوں گے index ہوں گے اتنی دفعہ آپ نے partial x سے multiply و divide کرنا ہے اب index کو ہم کیسے manage کریں گے index manage کرنے کے لئے آپ یہ دیکھیں گا اگر تو یہ contra variant ہے تو tilde اوپر آئے گا index بھی اوپر آئے گا ٹھیک ہے اگر co variant ہوتا تو tilde نیچے آ جاتا لیکن یہ چونکہ contra variant ہے تو tilde اوپر آئے گا اور جو اس کا index ہوگا وہ بھی پر آئے گا یہ آپ کا transformation لا بن جاتا ہے اب اس کو first order کیوں بولتے ہیں چونکہ اس میں ایک ہی index ہے اس کا rank one ہوگا ٹھیک ہے اب جب rank one ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں first order اور یہ first order والے ہوتے ہیں tensor ہوتے ہیں ان کو vector کا نام بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آگے ہم اس سے related کچھ question کریں گے آگے کچھ examples زیادہ ہیں اس کو ہم دیکھیں گے لیکن basic آپ کو یہی بتانا تھا کہ first order tensers کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی thank you اللہ حافظ